ماں باپ کے تین عمل اپنی اولاد کی زندگی خطرے میں ڈال دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہوں سے ایک عورت نے پوچھا کیا ایسے بھی میرے کوئی عمل ہو سکتے ہیں جو میری اولاد کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں تو حضرت علی نے فرمایا کہ ماں باپ کے تین ایسے کام جو کہ اولاد کو موت کے مو تک لے جاتے ہیں وہ تین عمل یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم کی حدیث میں یہ بات روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں ماں باپ کو اس دنیا میں زندہ پاتا تو اگر میں عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا اگر میرے ماں باپ میں اسے کوئی مجھے آواز دیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لابیک کہتا ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے حجرے میں موجود تھے کہ ایک بڑی عورت آئی اور عرض کی اے امیر المومنی میری دو ہی اولادیں ہیں ایک بیٹا اور دوسری بیٹی وہ دونوں ہی فرمان نافرمان ہیں اور وہ دونوں اکثر بیمار رہتے ہیں میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اور بیٹے کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے میں ایسا کون سا عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں برکت آئے اور وہ عمل انہیں نفع دے اور وہ میری نافرمانیں بھی نہ کرے وہ صحتیاب بھی ہو جائیں میں ایسا کون سا کام کروں کیونکہ وہ دونوں نافرمان ہیں میرا کہاں نہیں مانتے میرا بیٹا شراب اور دکھر گناہ بھی کرتا ہے اور وہ دونوں دین سلام سے بہت دور ہیں اے امیر المومنین مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے وہ دونوں راہ راست پر آ جائیں دونوں کے رشتے بھی ہو جائیں اور وہ دونوں فربرمبردار بھی بن جائیں اور دونوں صحت مند بھی ہو جائیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ ماں باپ کے پانچ ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہیں وہ پانچ عمل ایسے ہیں جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں تو ان کے عملوں کی وجہ سے اسے اولاد بھی اس جرم میں شریک کر دی جاتی ہے اس خاتون نے پوچھا وہ پانچ عمل کون سے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ پانچ عمل یہ ہیں نمبر ایک جس گھر میں والدین قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود اس کی تلاوت نہ کریں تو ایسے والدین تو اللہ کی عذاب کے مستحق ہوتے ہی ہیں لیکن اس کی سزا ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے ایسے والدین کی اولاد نافرمان بےہیہ ہو جاتی ہے آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی جو کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے حدایت کا ذریعہ ہے لیکن افسوس کہ ہم صرف رمضان میں قرآن پاک پڑھتے ہیں یا پھر جب کوئی فوتگی ہو جائے قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے اور اس پر دول جھم جاتی ہے لیکن ہم اسے کھول کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہمیں چاہیے کہ اس مقدس کتاب کی تلاوت کریں تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے جو ماں باپ قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود نہیں پڑتے ان کی اولادیں بے اہیا اور تنگ دست ہو جاتی ہیں نمبر دو امیر المومنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو گانیاں دیتے ہیں جہاں گانیاں دی جائیں وہاں شیطان ہی ڈیرے ڈالتے ہیں فرشتے نہیں اور شیطان ان کو ہر وقت بڑھکاتے رہتے ہیں آپ خود سوچیں کہ جس گھر میں ہر وقت شیطان کا بسیرہ ہو فرشتے وہاں نہ آئیں تو ایسا گھر تو جہنم ہی ہوگا کیونکہ فرشتے تو یہودیوں اور مشرقوں کے گھر میں بھی نہیں آتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک دوسرے کو گانیاں دینا اسلام میں حرام ہیں والدین کو دیکھ کر اولاد جوان ہوتی ہے جیسا طرز عمل والدین کا ہوگا اولاد بھی ویسی ہی ہوگی جن بچوں نے ساری عمر اپنے والدین کو لڑائی جگڑے کرتے گالیاں دیکھتے دیکھا تو ایسی اولاد سے والدین کیسے توقع کو رکھ سکتے ہیں کہ ان کی اولاد فرما بردار ہوگی اس لیے حضرت علی نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں بات چیت کے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان پر عمل کریں تاکہ ان کی اولادوں کی تربیت درست طریقے سے ہو اس طرح آپ کی اولادیں نافرمان اور بہیار نہیں ہوں گی اپنے گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلائیں اپنی اولاد کو نیکی کا درست دیں اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ تلزہرہ اور حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بتایا کریں ان کے طرز زندگی کے متعلق بتایا کریں تاکہ ہماری بیٹیاں باہیا اور پرداددار ہوں نمبر تین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ عورت پر جنت واجب ہے جبکہ بے پردہ عورت پر جاننا واجب ہے جس گھر میں بے حیائی اور بے پردگی ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے کے لیے بدوا کرتے ہیں اور شیطان ایسے گھروں کو اپنا بسیرہ بنا لیتے ہیں جہاں بے پردگی عام ہو اس گھر کی اولادیں بے حیائی نافرمان اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتے ہیں یہی نہیں بلکہ پریشانیاں اور مصیبتیں ایسی اولاد کا مقدر بنتی ہیں یہ ان کے والدیں کی بے پردگی کی وجہ سے ہوتا ہے جس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے وہاں اللہ کی برکت رحمت نہیں ہوتی ایسے ماں باپ کی اولادیں فتنوں اور بناوں سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی کیونکہ اللہ کے فرشتے جو کہ ان فتنوں کو روکتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں ایسی اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے اور ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتی ہے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پردے کا خاص خیال رکھیں تاکہ ان کی اولاد بھی ان کی پیروائی کریں آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے اردگیر جو ماں باپ پردے کا خیال نہیں رکھتے تو ان کی باتیں زبان زد عام ہوتی ہیں اکثر عورتیں یہ کہتی ہوئی دکھائے دیتی ہیں کہ وہ پردہ دل کا ہونا چاہیے تو ایسی عورتوں کو اللہ کے غصب سے ڈرنا چاہیے کہ کیا ان کا دل حضرت فاطمہ تلزہرہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہوں کے دل سے زیادہ پاک ہے اگر ان کے لئے پردے کا حکم تھا تو آج کی خواتین اپنے آپ کو کس جگہ پر دیکھتی ہیں ناظرین اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہوں کے واقعات ضرور بتایا کریں اور انہیں بتائیں کہ ان کی رول موڈل کون ہونی چاہیے آپ کو حضرت فاطمہ تلزہرہ کا واقعہ سناتے ہیں شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کو گھر لے کے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک نبینہ صحابی بیٹھے ہوئے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہوں نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بیٹی فاطمہ یہ صحابی تو نابینہ ہیں آپ نے کیوں چہرہ ڈھانپ لیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ بابا جان مجھے غیر محرم سے پردے کا حکم دیا گیا ہے نہ کہ ان افراد سے جن کو نظر نہیں آتا ناظرین یہ یہودیوں کی چال ہے کہ جدت کے نام پر بے حیائی کو مسلم معاشرے کے اندر پروان چڑھانا لہذا اس دور میں جتنا ہو سکے اپنی اولاد کو صحابہ کرام اور اہل بیعت کی زندیوں کے متعلق بتائیں نمبر چار حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے فرمایا کہ وہ والدین جو کہ کسی دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچتے ہوں انہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچیں گے تو ان کی اولاد بھی اس برے عمل سے بچ نہیں پائے گی اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کے لیے بڑا کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی رحمان اور رحیم ذات ہے اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں اگر تم کسی کی اولاد جو پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ تمہاری اولادوں پر مسلط فرما دیتے ہیں کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جیسا تم نے دوسروں کی اولادوں کے مطلق سوچا وہ اللہ تعالیٰ وہی نظریہ دوسروں کے ذہن میں تمہاری اولادوں کے مطلق بھنا دیتا ہے جیسا کہ تم کسی کی بیٹی کے بارے میں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی تمہاری بیٹی کے ساتھ کرتا ہے حدیث میں ایک محفوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کی یا رسول اللہ فلا صحابی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا اس صحابی کو بلا کر وہ صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اسے کہا تم اپنے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری چھوڑ گئے کہ صحابی نے جواب دیا نہیں میں تو اپنے گھر کی آپ کے فرمان کے مطابق لگے بانی کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ گھر جا کر دیکھو کیا آپ کا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں وہ صحابی جب گھر گئے تو دیکھا کہ اس کے گھر کی ایک دیوار گر چکی ہے وہ صحابی واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آذر ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کی عورت کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دے گا دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھو ہر بہن کو اپنی بہن سمجھو تاکہ تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہ سکیں نمبر پانچ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال حرام کا فرق نہ کرتے ہوں حرام وہ نہیں کہ حرام جانور کھا لیا جائے یا کوئی حرام چیز کھا لی جائے یہ تو قطن حرام نہیں ہے حرام وہ ہے جو حلال کو حرام کر کے کھایا جائے کسی دھوکے فراد کر کے اس کا حق کھا لیا جائے یا کسی غریب مسکین کا حق کھا لیا جائے تو یہ بھی حرام ہے کھا لیا جائے تو اولاد نافرمان بےہیا اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے آج کل یہ بیماری ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے حرام کھانے والے اسے حلال سمجھ کر کھا رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے کی تفہیق عطا فرمائے آمین ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے شکریہ